بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ایم ای آر بی دینی معلومات چینل اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے بلکل آپ دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں اور جو سکھانے والے ہیں جو وضو کر رہے ہیں جن کو آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ حضرت مولانا ازہر الدین صاحب بنگال کے رہنے والے ہیں وہ انساء اللہ آپ کو بھی مکمل طریقہ دکھائیں گے کس طرح کیا کرنا ہے سب سے پہلے دل میں ارادہ کریں گے کہ میں وضو کر رہا ہوں یا پاکی حاصل کر رہا ہوں اس طرح دل میں ارادہ کریں گے نیت کریں گے نیت کرنا ضروری نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ وضو شروع کریں گے کیسے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھویں گے گٹہ تک گٹہ جو کہتے ہیں دیکھئے جہاں تک دھو رہے ہیں گٹہ کہتے ہیں اس کو یہ جو ہے یہ ہے گٹہ یہاں تک دونوں ہاتھ کو دھونا ہے تین مرتبہ جیسے کہ بھی ایک مرتبہ لے کر دھو رہے ہیں مرانا پھر اس کے بعد لے رہے ہیں دوسری مرتبہ دھو رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اور لینا ہے تو اس طرح کر کے تین مرتبہ ہاتھ کو دھونا ہے گٹہوں تک گٹہ کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ ہو گیا پہلا کام وضو میں پھر اس کے بعد آپ کو کلی کرنا ہے دیکھئے اچھی طرح سے جس طرح کلی کرتے ہیں موہ میں اچھی طرح سے پانی لیں گے ایک مرتبہ پھر کلی کریں گے پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ کلی کریں گے جس طرح مرانا کر رہے ہیں آپ اس طرح کلی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اور لے کر کلی کریں گے تو یہ کلی کرنا تین مرتبہ ہوگا جیسے آپ گٹوں تک دھوئے تھے کلی کرنے کے بعد گرگرہ جو ہے جیسے گرگرہ کرتے ہیں پانی لے کر موہ میں کر کے دکھا دیں گے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ بھی اگر چاہیں گے تو اس کو بھی کر سکتے ہیں یہ جو رہا کلی تک کلی کرنے کے بعد آپ کو ناک میں پانی ڈالنا ہے وہ بھی تین مرتبہ دیکھئے کیسے ہے پانی لے کر ناک کے اندر دائنے ہاتھ سے پانی لیں گے ناک میں ڈالیں گے اور ناک کے اندر انگلی داخل کر کے ناک کو ساف کریں گے وہ بھی بائیں ہاتھ سے دیکھئے جیسے طرح مولانا کر رہے ہیں ابھی اس طرح کر کے آپ کو ناک کو ساف کرنا ہے جس طرح میں دیکھا رہا ہوں مولانا کر رہے ہیں دائنے ہاتھ سے ساف نہیں کرنا ہے بائیں ہاتھ سے ساف کرنا ہے لیکن پانی لیں گے دائنے ہاتھ سے دائنے ہاتھ سے پانی لیں گے ناک کو ساف کریں گے اس طرح تو یہ جو ہے ناک کو ساف کریں گے یہ بھی تین مرتبہ کریں گے پھر اس کے بعد ناک کو ساف کرنا کے بعد تین مرتبہ چہرے کو دھوئیں گے چہرہ دھونا ہے اس کا طریقہ جس طرح دیکھئے مولانا دھو رہے ہیں میں دکھا دیتا ہوں کہاں سے کہاں تک دھوئیں گے دیکھیں چہرے جہاں سے بال اگتا ہے یہاں سے یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہاں تک آپ کو دھونا ہے سائیڈ میں یہاں سے یہ کان کا لاؤ ہے اس طرف سے لے کر کان کے اُس طرف کی لاؤ تک یہ جتنا بھی حصہ اس کے بیچ میں ہے اس کو مکمل آپ کو دھونا ہے تین مرتبہ دھونا ہے ایک بال برابر بھی خسک نہ رہے سوکھا نہ رہے اگر سوکھا رہے گا تو آپ کا وضوح نہیں ہوگا میں ابھی انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گا تو دیکھئے ایک مرتبہ مولانا دھو چکے ہیں پھر آپ پانی لے کر اس طرح دھویں گے پانی لیں گے جس طرح مولانا لے رہے ہیں دونوں ہاتھ سے پانی آپ استعمال کریں گے پانی لیں گے دونوں ہاتھ سے آہستہ سے کچھ آدمی ہوتے ہیں پانی لیتے ہیں ہاتھ سے اور زور سے مارتے ہیں اٹھا کر موہ کو اس طرح نہیں کرنا ہے آرام سے پانی لیں گے اور موہ پر پانی اس طرح کر کے دونوں ہاتھ سے چہرے کو ملیں گے پانی سے اگر دھاڑی ہو تو آپ دھاڑی کی خلال بھی کر سکتے ہیں دھاڑی کی خلال کیس طرح کیا کرنا ہے دیکھئے مولانا جس طرح کر رہے ہیں اس طرح نیچے سے کرنا ہے دھاڑی کی خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے اگر دھاڑی آپ کی ہے اگر دھاڑی نہیں ہے تو خلال کوئی بات نہیں ہے اور اگر داڑی اتنی زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی ہے تو پھر آپ جو ہے اچھی طرح سے داڑی کے اندر تک بھی پانی پہنچائیں گے تو یہ جو ہو گیا چہرہ دھونے کے بارے میں پھر آئیے اس کے بعد چہرہ دھونے کے بعد اب آپ کو ہاتھ دھونا ہے دیکھئے کس طرح ملانہ آپ ہاتھ سے پانی لے رہے ہیں اور کیہونیوں تک دھو رہے ہیں کیہونی کہتے ہیں آپ تو جانتے ہیں اچھی طرح یہاں تک اس کو بھی دھونا ہے بلکل یہاں تک دھونا ہے آپ کو یہ جو ہے کیہونی تک دھونا ہے تین مرتبہ اچھی طرح سے جس طرح ملانہ دھو رہے ہیں رگڑنا ہے اچھی طرح سے ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ لے کر پھر اچھی طرح سے مکمل رگڑنا ہے اس کو اچھی طرح سے پھر جو ہے دو مرتبہ ہو گیا پھر ایک مرتبہ اور لیں گے جس طرح ملانہ لے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کر کے تھی مرتبہ یہ جو ہے ایک ہاتھ دائینا ہاتھ سب سے پہلی مرتبہ دھویں گے پھر بھائیں ہاتھ دھویں گے بالکل اسی طرح دیکھئے جی بھرٹ پانی سے دھو رہے ہوں ہے ہاتھ سے پانی لیں گے یعنی پانی ہاتھ سے لینے کیاationեنے کے بعد مطلب ہاتھ سے ہی دائرت اُدھر سے ہی شروع کریں گے دیکھے مولانا کیسے لے رہے ہیں پانی لے رہے ہیں دیکھئے کہہاں سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں جیسے مولانا ابھی شروع کر رہے تھے پانی ہاتھ سے لیں گے پانی لیں گے ایسا نہیں ہے پانی لے کر یہاں سے شروع کریں گے پانی لے کر ادھر سے ہی شروع کریں گے دیکھے مولانا جس طرح کی ہیں ہمیں دو مرتبہ آپ دیکھ چکے ہیں پھر سے دیکھے مولانا دیکھے کیسے کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی کرنا ہے آپ کو اچھی طرح سے تین مرتبہ دونوں ہاتھ کو دھونا ہے پہلے دائنے ہاتھ تین مرتبہ پھر بائیں ہاتھ تین مرتبہ تو یہ ہاتھ دھونے کا ہو گیا اب اس کے بعد ہاتھ کا خلال بھی انگلیوں کا خلال کیسے کرتے ہیں دیکھیں تینوں مرتبہ ہاتھ دھو رہیں گے اس کے بعد خلال کریں گے دیکھیں مولانا پہلے جو ہے دائنے ہاتھ کا خلال کرنا ہے وہ کیسے دائنے ہاتھ کو اس طرح الٹا کے رکھنا ہے دیکھیں جیسے مولانا رکھے ہوئے ہیں پھر بائیں ہاتھ کو اس کے اوپر اس طرح داخل کرنا ہے انگلیوں کو دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو پر اس طرح دکھا رہا ہوں میں اس طرح مکمل کر کے آپ انگلیوں کا خلال کریں گے یہ دہینہ ہاتھ کے انگلی کا خلال ہو گیا پھر بائیں ہاتھ کو دیکھئے اس طرح کر کے بائیں ہاتھ کے انگلی کا خلال اس طرح کریں گے یہ ہو گیا انگلی کا خلال کرنا اب اس کے بعد آئیے اب جو ہے آپ مسا کریں گے اب ہو گیا ہے سب کچھ اب اس کے بعد مسا کرنے ہیں نیا پانی لیں گے جس طرح میخ doorbellی are اب جو مسا کریں کچھ حضراwwات کیا کرتے ہیں یہ ٹونٹی کرہیں پانی لیتے ہیں مسا کے لئے ٹونٹی کھُلہ چھوڑ دیتے ہیں پانی چلتا رہتا ہے اور وہ مسا ساتے رہتےãند ہیں جب پانی لیں گے تو ذرا سایڈ سے پانی لینے کے بعد آپ اس کو بند اس طرح دیکھیں جس طرح مولانا کی ہیں بند کرنے کے بعد جا کر مسا کریں گے پانی آپ کا ضائع ہو رہا ہے اور یہ ناجائز پانی برباد کرنا تو اب مسہ کریں گے دیکھیں کیسے پورے ہاتھ کو سر پہ اس طرح بلکل اچھی طرح سے چپکا کے دونوں طرف سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے اچھی طرح سے ہاتھ کو چپکا کر سر پہ اس طرح رکھ دیں گے مولانا جس طرح کر رہے ہیں اوپر سے بلکل سامنے کی طرف سے ہاتھ کو لے کے آئیں گے جیسے ابھی مولانا کیے ہیں یہاں سے شروع کریں گے یہاں تک لے کے آئیں گے پھر یہاں سے ریٹنل اس طرح لے جائیں گے یہ ہو گیا سر کا مسہ پھر اس طرح کانوں کا مسہ کریں گے دیکھئے کیسے کانوں کا مسہ کر رہے ہیں مولانا پھر اس کے بعد کانوں کے اندر انگلی داخل کریں گے جس طرح مولانا یہ انگلی داخل کر رہے ہیں آپ اس انگلی کو بھی داخل کرتے ہیں جیسے میں دکھا رہا ہوں اس انگلی کو بھی داخل کر سکتے ہیں اور اس انگلی کو بھی داخل کر سکتے ہیں دونوں انگلی میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ دونوں گلی داخل کرنا ہے اس کو آپ استعمال کر لیں اس کو استعمال کریں وہ تو آپ کی بات ہے پھر اس کے بعد گردن کا مسا گردن کے ہی کرنا ہے گلے کا نہیں کرنا ہے گردن کا مسا کرنا ہے ہاتھ کو الٹا کے رکھنا ہے گردن پر اور مسا کرنا ہے یہ جو آپ مسا کرنے کے لئے پانی لے ہوئے تھے یہ ایک ہی مرتبہ پانی لیں گے سر کا بھی مسا کریں گے کان کا بھی مسا کریں گے گردن کا مسا کریں گے سب کے لئے الگ الگ پانی لینا نہیں ہے اور یہ جو سر کا مسا کریں گے وہ ایک مرتبہ سر یعنی اوپر سے لے کر آئیں گے نیچے تک پھر لے جائیں گے کان کا مسا وہ بھی ایک مرتبہ اور یہ جو ہے گردن کا مسا وہ بھی ایک مرتبہ کان کے اندر کا جو مسا ہے کان کے اندر اس طرح داخل کر کے انگلی کان کے جو پکھونیاں ہیں اس پہ جو ہے اس طرح اس طرح گھومانا ہے ہم کو یہ ہے کان کے مسا کرنے کا طریقہ پھر اس کے بعد آپ کو پیر دھونا ہے کس طرح پہلے دائنہ پیر دھویں گے پیر دھویں گے اچھی طرح سے ایک مرتبہ اب ایک مرتبہ اچھی طرح سے دھونے کے بعد پانی بند کر دیں گے پھر اس کے بعد اچھی طرح سے پیر کو رگڑیں گے پیر کو اچھی طرح سے رگڑنا ہے آپ کو وہ کیسے دیکھئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جیسے یہ جگہ ہے یہاں کیا ہوتا ہے انہیں سردی کے موسم میں خسک رہ جاتا ہے اگر ایک بال برابر بھی سوکا رہ گیا تو آپ کو وضو نہیں ہوگا تو اسی لئے اس کو بھی اچھی طرح سے دھونا ہے پہلی مرتبہ اچھی طرح دھوئیں گے رگڑیں گے اس کو پانی ڈالنے کے بعد پیر پہ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پانی سے بھیگوئیں گے پھر اس طرح دھوئیں گے اب دوسری مرتبہ ہو گیا پھر تیسری مرتبہ اسی طرح دھوئیں گے یعنی تین مرتبہ پیر کو دہینے پیر کو دھونا ہے پھر اس کے بعد بائیں پیر کو بھی دھونا ہے تین مرتبہ دیکھئے جس طرح مولانا ابھی کر کے دکھائیں گے بائیں پیر پھر دھو رہے ہیں تین مرتبہ رگڑنا ہے اچھی طرح سے ایک مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ پانی ڈال کے رگڑیں گے دیکھئے جس طرح مولانا کر رہے ہیں اسی طرح بلکل آپ کو کرنا ہے یہی وضو کا صحیح طریقہ ہے ایک مولانا ابھی پانی ڈالنے کے بعد بائیں ہاتھ سے پیر کو صاف کریں گے اس طرح کرکے داہینے پیر کو تین مرتبہ دھویں گے پھر بائیں پیر کو تین مرتبہ دھویں گے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے جب دونوں پیر دھو چکے ہوں گے اب اس کے بعد خلال کریں گے دیکھئے خلال کا طریقہ انگلیوں کا پہرک انگلیوں کا کہ دیکھئے کس طرح مولانا داخل کر رہے ہیں یعنی آپ کے جو بائیں ہاتھ ہے بائیں ہاتھ کی انگلی چھوٹی انگلی جو ہے اس کو آپ کیا کریں گے نہیں یہاں داخل کریں گے اس انگلی میں پھر اس انگلی کے دونوں انگلی کے بیچ میں پھر ان دونوں انگلی کے بیچ میں اس طرح داخل کرنے سے کیا ہوگا یہ جو بیچ میں اگر کوئی جگہ خزک رہ گئی ہو سوکی رہ گئی ہو وہ جگہ مکمل ہو جائے گی یعنی بھیگ جائے گی تو اس طرح کر کے اس کا کریں گے پھر ادھر سے دیکھیں کس طرح کر رہے ہیں مولانا پھر مولانا دیکھیں کس طرح کر رہے ہیں بائیں پیر کے سب سے پہلے یہاں سے کریں گے یہاں سے کریں گے یہ خلال ایک ہی مرتبہ کرنا ہے اس طرح تو اس طرح کر کے آپ کا وضوع مکمل ہوگا اب وضوع میں یہ بتا توں چار فرائز ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ہاتھ کو دھوئیں گے بلکل کہونیوں سمیت جس طرح مولانا دھوئے تھے پھر اس کے بعد چہرے کو دھونا ہے یہ بھی ضروری ہے تیسرا ہے سر کا مسا کرنا چوتھا ہے پیر کا دھونا اگر اس میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے گا آپ کا وضو نہیں ہوگا اور ان جگہوں میں سے اگر کہیں پر بھی ایک بال برابر بھی پیر میں یا ہاتھ میں اگر چہرے میں سوکھا رہ جائے کہیں ایک بال برابر بھی خسک رہ جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا اور جہاں تک سر کے مسے کی بات ہے سر کا پورا مسا کرنا ضروری نہیں ہے سنت ہے لیکن آدمی پورا مسا کرے لیکن ضروری کتنا ہے چوتھائی سر چوتھائی سر کیا ہے دیکھئے ہاتھ کو اس طرح کرتے ہیں سر پر رکھ دیں گے تو وہی ہے چوتھائی یہ جو چوتھائی میں کہہ رہا ہوں سر کی چوتھائی ہے سر کو چار حصہ کریں گے جتنا ہوگا اس کا ایک حصہ یہ فرض ہے کم سے کم اتنا جیسے میں ہاتھ رکھ رہا ہوں اتنا آ گیا تو یہ جو ہے اتنا حصہ مسا کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کا مسا نہیں ہوگا جب مسا نہیں ہوگا تو پھر آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا اس ویڈیو کو آپ خوب سے خوب شیئر کریں تاکہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ لوگوں کو بھی پتا چل سکے وہ بھی صحیح طریقے سے وضو کر پائیں اور کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں وہ بھی اپنی اصلاح کر سکیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں